السلام علیکم میرے یوٹیوب بیورز کیسے آپ سب لوگ امید اچھی ہوں گے خرید سے ہوں گے تو آج میں آپ کے پاس کچھ میکسس ڈریسز شیئر کروں گی کیونکہ کچھ فنکشنز کا بھی سیزن ہے تو شادیوں وغیرہ کبھی تو اس میں آپ کیسی میکسس کے لیے آپ کری کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ایسی ہے کہ آپ کام کروائیں اور اس کو گھر میں اس لیے بھی آپ سٹچ کر سکتے ہیں اب یہ میں نے ایک میکسس کو سٹچ کی ہے اس کے اوپر یہ میں نے شفون اٹیج کی ہے یہ شفون کے شولڈر پہ گہدرز ڈال دیں اور یہاں نیچے گہدرز ڈال دیں اس کپڑے پہ اس طرح گہدرز ڈالنے آپ اور یہ میں نے اس پہ ویسٹ بینڈ اپلک کروایا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح سے اور سنٹر میں میں نے اس کا یہ وی نیک پائپنگ کے ساتھ یہ اس کو جاماوار کی پائپنگ میں نے کی ہے آپ چاہئے تو یہاں پہ بھی ایک بٹن یہ بروچ لگائیں ویسے ضرورت نہیں ہے اس کی شولڈر کی طرف بھی اور یہاں پہ بھی اس کے اوپر یہ اپلک کروا لیں یہ دیکھئے آپ یہ کام بھی اپلک کرا سکتے ہیں کچھ آج کل پیچز بھی ملتے ہیں آپ کو سیپریٹ بیسٹ بینڈ کے اب وہ بھی آپ اس کو پیچ کروا سکتے ہیں بہت ایزی جو انا آپ اپنے ڈیزائننگ اپنے ڈریس کی بنا سکتے ہیں یہ نیچے بھی اس کی گہدرز اسی طرح آئیں گے یہ باقی اس کا دامن دیکھئے دامن پہ میں نے کیا کیا ہے اس کے اوپر میں نے نیچے ایک یہ کپڑے کو فریل بنا کے نہ لے اس میں دھاگے کی چونٹس کر کے یہ فریل سے بنا کے لگائی ہے وہ کپڑے کے نیچے اور یہ جو اوپر والا میرے پاس سے یہ فیبرک اوپر والا آ رہا تھا اس کو ایزی ٹیز میں رہن دی اس کے نیچے سے یہ لگائی ہے یہ دیکھئے نیچے سے اس کے اوپر میں نے اس پہ یہ سلور کلر کا فیتہ جو کام سے اکارڈنگ جو ہے کیونکہ میرا جو کام بنا ہوا ہے وہ بھی سلور کلر کا ہے تو میں نے اس کے اکارڈنگ جس پہ یہ سلور کلر کا فیتہ سے لگا دیئے اور نیچے یہ دیکھئے فریل کے ساتھ اس کا دامن کا یہ باقی اس میں میں نے پیکو کروا لیا آپ چاہے تو بکھیا بھی لگا سکتے ہیں میں نے اس میں سادھا پیکو کروا لیا بیک سیٹ سے دیکھئے بیک سیٹ سے اب یہ ائر لائنی شیب میں ہے میں نے اس کو گمزپ لگائی ہے کیونکہ فیٹنگ کے اکارڈنگ آپ کو پہننے میں آسانی ہوتی ہے گمزپ اور دو پلیٹس ڈالی ہیں اور باقی بیک سیٹ سے ائر لائن ہے یہ ایک بہت ایزی سا جو ایڈیا ہے ڈیزائننگ کا تو آپ اس کو بہت ہی آرام سے گھری کر سکتے ہیں اور بہت اچھی ہے آپ کی ایک میکسی جو بزار ساتھ اتنے ایکسپنسیب لیں تو آپ بہت ایزی لی یہ گھر میں خود ہی جانا رینج کر سکتے ہیں دامن پر یہ دیکھئے تاکہ یہ اوپر سے اس کو ایک تھوڑا ڈیزائنر لک دے سلیوز بھی میں نے اسی طرح بنائے ہیں سلیوز دیکھئے سلیوز بھی اسی طرح اوپر سے پلین سلیوز ہیں اور آگے یہ فرل لگا دیں آپ تو یہ آپ کے ایک بازو کا خوبصورا سا لک بن جاتا ہے یہ دیکھئے اس کا ڈیزائن اس کے ساتھ آپ چوڑی دار پجامہ پہنیں یا جو بھی آپ کا عدل چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ پہنیں چوڑی دار پجامہ میں نے اس کے ساتھ سٹچ کیا ہے کیونکہ چوڑی دار پجامہ کی لک زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ دیکھئے اس کا کام لیا یہ نیکسٹرس ہے یہ سمی سٹچ تھی سمی سٹچ تھی تو اس کو میں نے یہ بین کولر کے ساتھ سٹچ کیا ہے اور یہ اس میں چھوٹی چھوٹی باریک پینلز رہ لیا ہے یہ دیکھئے یہ نیٹ پہ ہے اس کے نیچے یہ پرنٹیڈ نیٹ لگی ہوئی ہے گولڈن کلر کی اور پھر اس کے نیچے اس کا استر لگا ہے اس کے کین کین ہاف سے شروع ہوئی ہے تاکہ صرف اس کے دامن اس کا دیکھئے آ دامن کو اس کو فلیئر دے گئے بہت اچھے فلیئر کے ساتھ ہے اس پہ کام بہت اچھا بنا ہوئے یہ دیکھئے یہ فینسی ڈریسز ہیں فینسی میکسز ہیں جو آپ کسی پارٹی فنکشن میں ایزیلی کیری کر سکتے ہیں سلیوز آپ کی مرضی ہو تو اس کے ساتھ اٹیچ کریں میں نے اس کے ساتھ پلین نیٹ کے سلیوز اٹیچ کی ہیں اور اسے آگئی یہ گھوٹا پٹی لگا لیا بیک سائیڈ سے بھی یہ دیکھئے باریک پینلز اس میں ڈلے ہوئے ہیں اوپر سے ایک ڈیڑھ انچ کے اور پھر نیچے سے جو اینا چڑھائی کر کے تو جتنا بھی آپ نے گئے رکھنا ہو اس کے اکارڈیں یہ اوپر اس کے پلین نیٹ ہے یہ بھی آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں کام چاہے نہ کروائیں آپ فرنٹ پر تو آپ نے اگر گھر میں بھی بنانے خود سٹیچ کرنی ہے یہ تو یہ ایزی لئے آپ کی اسی طرح سٹیچ ہو جائے گی یہ آپ نے ایک پلین نیٹ پھر نیچے کوئی ملٹی کلر کی کلر فول جیسے اس میں گولڈن لگی ہوئے اور نیچے بس استر لگا لیں تو آپ کو یہ ریکوائیڈ ریزلٹ جو ہے جو اس میکسی میں وہ ہی آپ کو مل جائے گا یہ دیکھئے یہ اس طریقے سے یہ نیکس ڈریس جو ہے یہ بھی میکسی وائٹ کلر کی یہ میں نے خود سٹیچ کی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بھی میں نے کیسے سٹیچ کی ہے وائٹ اس کی یوگ تک میں نے نیٹ لیا آپ کوئی بھی نیٹ کا فیبرک لے سکتے ہیں نیٹ کے نیچے میں نے انر لگایا ہے اسی طرح سے چھوٹے وی نیک کے ساتھ اب میرے پاس یہ ایک پیچ پڑا ہوا تھا یہ پیچ میں نے یہاں پہ اپلک یہ بلکہ میں نے مطلب اسی طرح مشین سے سٹیچ کی ہے آپ اپلک کروا لیں یہ تو میں نے مشین سے ہی ٹانک لگا کے اس کو سٹیچ کر لیا یہ ایک فلاور کا بنچ سا تھا اب نیچے میں نے اس کو اسی شیپ میں یہ میں نے اس کو اسی شیپ میں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جیسے اس شیپ میں نیٹ کو کٹ کر کے یہ تین لیوز سمجھو میں نے اس کے بنا دیا یہ بھی میرے پاس یہ جو لیس کا پیچ سا تھا ہے یہ میں نے یہاں پہ اس کو اپلائے کر دیا یہ اپن مشین کے ساتھ ہی میں نے اس کو یہاں لگایا ہے یہ دیکھئے یہ اس طرح اور یہ دو تین سیکونس تھے تو میں نے گلو کے ساتھ اس پر نک لگا دیا گیا یہ دیکھ سکتے آپ یہ بہت ایزی آئیڈیا ہے کہ آپ اس کو گھر میں بہت ایزی بنا سکتے ہیں یہ فرنٹ سے اور یہ بیک سے بھی میں نے اس کو اسی طرح بیک سے آپ کو اس کی شیپ بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گی بیک سے یہ دیکھیں میں نے اسی شیپ میں جو لگایا ہے یہ لیوز شیپ میں اس کو بنا کے سینٹر میں یہ فول زپ میں نے اٹhaیچ کر دی ہے تاکہ اس کو پہننا آسان ہو اب یہ نیچے اسی شیپ میں میں نے اس کا گھیر بھی کٹ کیا تھا اوپر سے یہ دیکھیں یہ پلین شفون ہے پلین شفون جو ہوتا ہے میں نے اس کا یہ دیکھیں امریلا کٹ میں اس کو گھیر کٹ ہے امریلا کٹ میں یہ کٹا ہو اور نیچے یہ اس کے انر لگایا ہو ہے انر آپ کوئی بھی اس کے نیچے لگا لیں جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے اور یہ فلاور میں نے اس پر پیسٹ کیا ہے نیٹ کے ہی میں نے اس کے یہ آفائٹ کلر ہے نیٹ کے ہی میں نے اس پر یہ فیچٹ سے آستین بنائے ہیں پلین آستین ہے پلین اوپر سے یوگ بھی ہے صرف یہ دیکھیں کہ یہ سارا پلین ہے اس کو آپ ازیلی گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بہت اچھی ڈیزائنر لپ دیتی ہے آپ پاس ایکسٹر سپے پیسز ہوتے ہیں لیسز کے پڑے ہوئے آپ ان کو زائع مت کیا کریں ان سے یہ آئیڈیا لے کے یا میں نے یہ نیک کا پیس ایک کٹ کے یہاں پہ اس کے گلے میں لگا لیا ہے جو باقی پیس تھا وہ میں نے یہ دیکھئے یہاں پہ لگا دیئے اور اسے شیپ میں کٹ لیں یہاں سے آپ اس کو اس طرح کی شیپ بھی دے سکتے ہیں نوک والی بھی تھوڑی سی راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو تین لیوز کی شیپ دیئے یہ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بیک سیٹ سے اس کی شیپ دکھا دیتی ہوں بیک سیٹ سے آپ کو شیپ سمجھ میں آئے گی یہ دیکھیں تو یہ فرنٹ سے یہ تھے باقی یہ ٹوٹل پلین ہے اس کو بہت سینہ آسان ہے نیچے میں نے اس کے دامن میں پیکو کروا لیا آپ چاہے تو پکیا کس لائی لگا لیں مشین کی چاہے تو اس کو پیکو کروا لیں تو یہ تھی میری آنچھی میکسز کے ڈیزائن ڈریسز جو گلز کے لیے تاکہ جو آپ گھر میں بھی ایزیلی بنا سکتے ہیں اور ریڈی میٹ لینا چاہے تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کسی بھی پارٹی فنکشن میں ایزیلی ان کو کیری کر سکتے ہیں تو پلیز ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تھینکیو فر وچنگ اللہ حافظ